اسلام علیکم وزر راما سوال بسمل کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے معصومہ نے توکیر صاحب کو اپنے محبت کے جال میں بھسانا شروع کر دیا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگی ہے توکیر صاحب معصومہ کو لنچ پر لے کر جاتے ہیں وہاں جاتے ہو بھی یہ معصومہ توکیر صاحب کے سامنے اپنی غربت کے رونے روتی ہے کہ وہ اس سے ہمدردی کرے تو وہ توکیر صاحب کو ان کی بیوی کی طرف سے بدزن کرنے کے لئے ان کے سامنے بات کرے کہ مجھے وہ مرد پسند ہیں جن کا روب ہو بیوی پر اس کے ساتھ چلے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اصل میں تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ آپ کا اپنی بیوی پر روب نہیں ہے توکیر کو بھی اپنی بیوی میں برائیہ نظر آنے لگیں گی وہ گھر میں یہی بات کریں گے کہ شاید موسیٰ کے جانے سے پہلے اس کی منگنی کر دو لیکن جب ان کی بیوی ریحام بیغم جب پہلے کی طرح توقیر صاحب سے بات کریں گی جیسے وہ کرتی ہیں تو اس بار توقیر کو بھی غصہ آ جائے گا کہ ضروری ہے کہ تم میری ہر بات کو غلط ثابت کرو اور اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں گے یہ دیکھ کر ان کی بیوی اور موسیٰ کو حیرانی ہوگی کہ انہوں نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا زہیب بھی اپنی کامیابیوں کے طرف جا رہا ہے وہ محصومہ اور اس کے گھر والوں کو خوشخبری سنائے گا کہ میری نوکری پکی ہوگی پورے پانچ لاکھ روپے تنکہ ہے یہ سن کر محصومہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب اس کی نظر اور زیادہ بڑے پر ہے اسے پانچ لاکھ کچھ نہیں لگتے اس کی والدہ جب اسے سمجھائیں گی کہ اب تو زہیب اچھا کمانے لگا ہے اب بھی مان جاؤ تو وہ بھی صاحب کہہ دی گی کہ دنیا ایسے زہیبوں سے بڑی پڑی ہے یہ بات تو اسے بعد میں یاد آئے گی جب زہیب کتنا اچھا تھا اور اس نے دل دکھایا تھا محصومہ اب آفیس میں ہر وقت توکیر صاحب کے آس پاس رہتی ہے انہیں اب محصومہ اچھی لگنے لگی ہے اکیلے میں بیٹھ کر یہی سوچیں گے اپنی بیوی کے بارے میں کہ اب تم پچیس سال پرانی رہام نہیں رہی ڈلتی عمر کا عکس اتنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی اب بہت جلد یہ توکیر صاحب کو محصومہ پسند آ جائے گی وہ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیں گے انہیں اپنی بیوی کے کوئی فکر نہیں ہوگی اور اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ان کا جوان بیٹا بھی ہے جسے ان کی حرکتوں سے کتنا دکھ ہوگا وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ابھی تو توکیر صاحب اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں جب سے ان کی ملاقات محصومہ سے ہوئی ہیں